اسلام علیکم یہ ایجنسی نہ صرف اپنے ملک کی حالات پر نظر رکھتی ہے بلکہ دوسرے ممالک پر بھی گہری نظر رکھتی ہے نمبر نو پہ آتی ہے آسٹریلین سیکریٹ انٹیلیجنس یہ ایجنسی آسٹریلیا کی ہے اور یہ ایجنسی اپنے ملک کے دفاع میں دوسری ایجنسیوں سے بھی رابطے میں رہتی ہے نمبر آٹھ پہ آتی ہے کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس یہ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور کینیڈا دنیا کے محفوظ ترین ممالک کی فیرست میں شمار ہوتا ہے اس کا سہرہ بھی اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کو جاتا ہے اور یہ ایجنسی اسے ایک محفوظ ملک بنائے ہوئے ہے ٹریکٹریٹ جینرل ایکسٹرنل سیکیورٹی فرانس یہ ڈی جی ایس ای کے نام سے چانی جاتی ہے اور یہ ایجنسی فرانس کو پیش آنے والے اندرونی اور پیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے کوشان رہتی ہے نمبر چھے پہ آتی ہے ریسرچ انڈ انیلیس ایز ونگ را یہ ایجنسی انڈیا کی ہے را کو نینٹین سکسٹی ایٹ میں بنایا گیا تھا تاکہ یہ انڈیا کو پیش آنے والے خطرات سے نمٹ سکے نمبر پانچ پہ آتا ہے جرمن فیڈرل انٹیلیجنس سرویس یہ ایجنسی انیس سو چھپن میں وجود میں آئی اور یہ ایجنسی جرمن چانسلر کے متحد کام کرتی ہے یہ ایجنسی پی انڈی کے نام سے بھی جان جاتی ہے نمبر چار پہ آتی ہے سیکریٹ انٹیلیجنس سرویس ایم آئی سیکس یہ ایجنسی یونائٹڈ کنگڈم کی کوفیہ ایجنسی ہے یہ ایجنسی دنیا کی مشہور ایجنسیوں میں سے ایک ہے یہ سو سال پہلے بنائی گئی تھی جو کہ قدیم ترین خفیہ ایجنسی بھی سمجھ جاتی ہے دین پہ آتی ہے امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی جسے سی ای 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 بھی کہا جاتا ہے سی ای 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 امریکہ کی مین ایجنسی ہے اس ایجنسی کا کنیادی مقصد پر انی افواج کی نکل و حرکت اور ان کی معلومات کٹھا کرنا ہے یہ ایجنسی انیس سو پینتالیس میں وجود میں آئی اور اسی دنیا کی پرانی ایجنسیوں میں سے ایک سمجھ جاتا ہے نمبر دو پہ آتی ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اسے تیرہ دسمبر انیس سو انچاس کو بنایا گیا تھا یہ خفیہ ایجنسی اسرائیل جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اس کی حفاظت کے لیے معلومات کٹھی کرتی رہتی ہے نمبر ایک پہ آتی ہے پاکستان کی انٹر سرویس انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی پاکستان کی خفیہ ایجنسی ہے یہ ایجنسی اسٹریلیان نیجات پردانوی جنرل رابرٹ کوتھم نے بنائی اسے انیس سو اٹالیس میں بنایا گیا تھا اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے بشندید دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور آج تک آئی ایس آئی کا کوئی بھی ایک ایجنٹ بھی پکڑا نہیں گیا اس کا ہیڈکوارٹر اسلامباد میں ہے آئی ایس آئی پیٹ وقت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی عاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں تہشت کردی کو روکنے میں آئی ایس آئی کا بہت بڑا کردار ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے موسیقی